ایک اور پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا رونک ریسپی میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک مجھے دار اور کومنسی ریسپی آج کی ریسپی ہے مٹر پنیر کی سبجی اگر آپ برت رکھتے ہیں یا اپنے کھانے میں پیاز اور لحسن کا یوز نہیں کرتے تو آج کی ریسپی آپ کے بہت کام کی ہے آئیے جانتے ہیں مٹر پنیر بداؤٹ اونین این گارلک کیسے بناتے ہیں بٹوینٹس اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں جس سے کہ ہماری آنے والی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مٹر پنیر بداؤٹ اونین گارلک بینہ لحسن پہ آج کے مٹر پنیر کی سبجی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لینا ہے پنیر میں نے یہاں پہ دو سو گرام فریس پنیر لی ہے آپ چاہیں تو اسے پروزن پنیر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ فریس پنیر لے رہے ہیں تو پنیر کو دھو کے دس میٹ کے لئے اسے چھوڑ دیں ایسا کرنے سے پنیر سے جو ایکسٹر پانی ہے وہ سارا نکل جاتا ہے پھر ہم پنیر کو اپنے حساب سے کٹ لیں گے ساتھی میں نے یہاں پہ لی ہے سو گرام فروزن مٹر آپ چاہیں تو اسے فریس مٹر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مٹر پنیر بداؤٹ اونین کارلک بینا لیسون پی آج کے مٹر پنیر اسیپی کو بنانے کے لئے اب ہمیں ایک پین میں دو بڑے چمز تیل کو اچھے سے پہلے گرم کر لینا ہے میں نے یہاں پہ سرسو کے تیل کو یوچ کیا ہے اور سرسو کے تیل کو ہمیں پورے پین پہ فیلا لینا ہے جب تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ ایٹ کرنے ہیں پنیر کے ٹکڑے سارے پنیر کے ٹکڑوں کو ہم یہاں پہ ایٹ کر لیں گے پنیر کو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا بڑے سائز کے ٹکڑوں میں کٹا ہے آپ اپنے حساب سے یہاں پہ اسے کٹ سکتے ہیں اب ہمیں پنیر کے پیسز کو دھیمی آج پہ ہلکا سا گولڈن ڈراؤن کرر کا ہونے تک یہاں پہ بھونڈنا ہے تیل کو پین پہ فیلا رہے سے جو ہمارے پنیر کے پیسز سے ہمارے پین پہ چپکتے نہیں ہیں اور اچھے سے یہ فرائے ہوگے تیار ہو جاتے ہیں پنیر کے پیسز کو ہمیں بیچ میں اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے چلانا ہے تاکہ پنیر کے پیسز ہمارے دو رو سائٹ سے اچھے سے فرائے ہوں تو میں نے یہاں پہ پنیر کو اچھے سے فرائے کر کے رکھ لیا ہے اب ہم پنیر کے پیسز کو ایک سیپریٹ پلیٹ میں نکال لیں گے تو پنیر کے پیسز سے تیل کو الگ کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم سبھی پیسز کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہمیں بچے ہوئے تیل کو ایک بار پھر سے اچھے سے گرم کر لینا ہے تیل جب گرم ہو جائے تو پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے دالچینی اس کے بعد ہم یہاں پہ ملائیں گے دو تیز پتے پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے جیرہ یہ آدھا چمچ میں نے یہاں پہ جیرہ ملائے ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ملائیں گے ہری میرس یہ دو باری کٹیوی میں نے یہاں پہ ہری میرس ملائی ہے پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے تماؤٹر کی پیوری میں نے یہ دو میڈیم سائز کے تماؤٹر لیے ہیں اور اس کی پیوری تیار کی ہے میں نے یہاں پہ پیوری کو تیار کرنے کے لئے ہائیویٹ تماؤٹر کا یوز کیا ہے یہ تھوڑا سا کھٹا کم ہوتا ہے اگر آپ دیسی تماؤٹر لے رہے ہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی کو اپنے حساب سے یہاں پہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر ہمیں یہاں پہ ملانا ہے نمک یہ آدھا چمز میں نے یہاں پہ نمک ملائے ہیں آپ اپنے ٹیز کے اکورڈنگ اپنی سبجی کے اکورڈنگ یہاں پہ نمک کو ملا سکتے ہیں اب میں اسے ایک بار اچھے سے پہلے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم چار سے پانچ منٹ میڈیم پریم پہ جتک کہ ہمارے تماؤٹر اچھے سے سوپٹ نہیں ہو جاتے تب تک ہم تماؤٹر کو پکا لیں گے چار سے پانچ منٹ بعد ہمیں اس کا کورڈ ہٹا لینا ہے اور کورڈ ہٹانے کے بعد اسے ہم ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں جو ہمارے تماؤٹر ہے کتنے اچھے سے پکے تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ملانی ہے مطر میں نے یہ سو گرام یہاں پہ مطر ملائی ہے میں نے یہاں پہ فوجن مطر کا یوچ کیا ہے تو اب اسے ہم ایک بار اچھے سے پہلے مکس کریں گے اور مطر کو ہم میڈیم پریم پہ تین سے چار منٹ لگاتا آپ چلاتے ہوئے سے بھول لیں گے اگر آپ فریس مطر لے رہے تو مطر کو آپ پہلے اچھے سے بھول لیں یا آپ مطر کو آٹھ سے دس منٹ کے لئے گرم پانی میں اچھے سے ہوال لیں ایسا کرنے سے مطر تھوڑا سا سوپٹ ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ مطر کو اچھے سے بھول لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے ادرک یہ ایک انچ میں نے یہاں پہ قدو کس کیا ہوا ادرک ملائے ہیں اور ادرک کو ہم مطر کے ساتھ ایک منٹ کے لئے میڈیم پر بھول لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ ادرک کو شروعات میں ٹماٹر کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے مسالے یہ آدھر چمز میں نے یہاں پہ ہلدی پاوڈر ملائے ہیں پھر میں یہاں پہ ملانا ہے لالمیس پاوڈر یہ ایک چمز لالمیس پاوڈر ملائے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ملا سکتے ہیں پھر میں یہاں پہ ملانا ہے دھنیا پاوڈر یہ ایک چمز میں نے یہاں پہ ملانا ہے دھنیا پاوڈر اور پھر میں یہاں پہ ملانا ہے پانی یہ ایک چوتھائی کپ کے آس پاس میں نے یہاں پہ پانی ملائے ہے اب ہم سارے مسالوں کو ایک بار اچھے سے پہلے مکس کریں گے تو اس طریقے سے ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے کبر کریں گے اور کبر کر کے اسے دو سے تین منٹ بلکل دھیمی آج پہ ہم اسے پکا لیں گے دو سے تین منٹ بعد ہمیں اس کا کور ہٹا لینا ہے اور کور ہٹانے کے بعد اسے ہم ایک بار پھر سے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں سارے مسالے ہمارے مطر کے ساتھ اچھے سے پک کے تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ملانی ہے کسوری میتھی یہ آرہ چمز میں نے یہاں پہ کسوری میتھی ملائی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اسے بھی اچھے سے ایک بار مکس کر لیتے ہیں اور کسوری میتھی کو ہم مسالوں کے ساتھ ایک منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے پانی میں نے یہاں پہ یہ ایک گلاس یہاں پہ پانی ملائے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنی بھی آپ کو گریبی چاہیے آپ پانی یہاں پہ ملا سکتے ہیں پانی کو ملانے کے بعد اب ہم گریبی کو سارے مسالوں کے ساتھ ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تیج آج پہ ایک اوبال آنے تک اسے ہم پکا لیں گے تو فرنس یہ دیکھیں ہمارے گریبی میں تیج آج پہ ایک اوبال آ چکا ہے تو اب اسے ہم ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پہ ملانے ہیں فرائی کیا ہو پانیر جسے کہ ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ کچھا پنیر بھی ملا سکتے ہیں پنیر کو ملانے کے بعد اب اسے ہم گریبی کے ساتھ ایک بار اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم مطر پنیر کی سبجی کو پانچ سے چھے منٹ بلکل دھیمی آج پہ پکا لیں گے مطر پنیر کی سبجی کو ہم بیچ میں ایک بار چلا دیں گے تو میں نے یہاں پہ مطر پنیر کی سبجی کو پانچ سے چھے منٹ تک پکا لیا ہے اب اسے ہم ایک بار اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو فرنس یہ ہمارا مطر پنیر ریسیپی پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہے بہتی جاندار بنی ہے بہتی ساندار بنی ہے اب ہم گیس کی پلم کو بند کر سکتے ہیں آپ بھی فرنس اسی طریقے سے بینا لحسن اور پیاج کے مطر پنیر کی سبچی کو گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ کو میرا مطر پنیر بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کے مادیم سے جرور بتائیں ساتھی فرنس ریسیپی اگر اچھی لگی تو چینل کو لائک سبسکرائبیں شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تھینکیو فائر ووچنگ